ویس پنسٹر کلپ کو کون نہیں جانتا اس کے لوگوں کو دیکھئے تو آپ کو ایک ڈاگ نظر آئے گا یہ کون سی بریڈ ہے یہ بریڈ ہے انگلیش پوائنٹر آج ہم بات کریں گے انگلیش پوائنٹر کے بارے میں اور اس کی خوبیوں کے بارے میں اور انڈیا کے اندر انگلیش پوائنٹرز پاپولر کتنے ہیں اس کے بارے میں ہائی میرا نام ہے پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آج میں ڈسکس کروں گا انگلیش پوائنٹر کے بارے میں ہم اپنے اس چینل پر ڈاگ سے ریلیٹڈ ان کے ہیلس سے ریلیٹڈ ویڈیوز لاتے رہتے ہیں آپ ہمیں لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اور بھی بہتر ویڈیوز آپ کے لئے لاسکیں ایسا مانا جاتا ہے کہ انگلیش پوائنٹر کے شروع سولویں اور سترویں ستابدی میں ہوئی جب سپینیش اور پوچکیز پوائنٹر ڈاگز انگلینڈ میں آئے لیکن یہ ڈاگ بھاری تھے اور اگریسیف تھے تو ان ڈاگز کو یوز کر کے اس بریڈ کے ساتھ میں گری ہاؤنڈ فاکس ہاؤنڈ بلڈ ہاؤنڈ اور بلٹیریرز کو یوز کر کے ایک ایسی بریڈ بنائی گئی جو مومنٹ میں بہت اچھی تھی سینٹ ورک میں بہت پروفیکٹ تھی اور ٹیمپرومنٹ وائز اور سٹڈی وائز بہت اچھی تھی یہ بہت اچھے فیملی ڈاگ ہیں اور ساتھ میں بہت اچھے ورکنگ ڈاگز بھی ہیں ورڈ کے اندر بہت سارے پوائنٹرز پائے جاتے ہیں جس میں بہت فیمس پوائنٹرز میں سے جمش شورٹ ہیئر پوائنٹرز لانگ ہیئر پوائنٹرز اور بہت سارے پوائنٹرز ہیں ساتھ میں سیٹرز بھی ہیں جو پوائنٹنگ کا کام کرتے ہیں پوئنٹر ڈاکس صرف پوئنٹنگ کرتے ہیں لیکن کچھ ایسی بریڈز ہیں جو پوئنٹنگ بھی کرتی ہیں اور ریٹریوینگ بھی کرتی ہیں اور ان ڈاکس کو الگ الگ اپنے ایریاز کے اندر الگ الگ طرح سے ڈیولپ کیا گیا ہے پوائنٹرز کو برڈ ڈاک بھی کہا جاتا ہے ایکچلی پہ پوائنٹرز گن ڈاکس ہیں اور گن ڈاکس کے اندر تین طرح کی ڈاکس آتے ہیں ایک آتے ہیں پوائنٹرز دوسرے آتے ہیں فلشنگ ڈاکس اور تیسرے آتے ہیں ریٹریورز ریٹریورز ریٹریو کرنے کے لیے ہوتے ہیں شکار ہو جانے کے بعد اس کو اٹھا کے لانے کے لیے پوائنٹرز شکار کو شروع کرنے کے لیے ہوتے ہیں یہ شکار کو ڈھونتے ہیں اور ڈھوننے کے بعد میں شکاری کو بتاتے ہیں کہ اس ڈائریکشن میں شکار ہے اور شکاری کو معلوم چل جاتا ہے کہ شکار اس پٹیکلر چھوٹے سے ایریے میں موجود ہے پوائنٹرز ایک ایف سی آئی بریڈ ہے اور اس کے اپنے ایک بیٹ سٹینڈرز ہیں ایف سی آئی بریڈ سٹینڈرز کو میں نے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے جہاں جا کر آپ بریڈ کے بارے میں اچھی طرح سٹڈی کر سکتے ہیں اور اس کی ایناٹومی کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ایک پوائنٹنگ ڈاگ سرچ کر رہا ہے سمیل کو اور سمیل ملتے ہی دیکھئے یہ کس طرح سے فریز ہو گیا جب ایک بار پوائنٹر کو سمیل مل جاتی ہے تو وہیں پہ فریز ہو جاتے ہیں اور اس سمیل کی طرف یہ دھیرے دھیرے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اب دیکھئے اس کی پوزیشن اس طرح کی ہے کہ یہ اس پرٹیکلر ڈائریکشن میں پوائنٹ کر رہا ہے جس ڈائریکشن میں شکار ہے لیکن اگر وہ شکار موف کر رہا ہے تو پوائنٹرز بھی اسی ڈائریکشن میں موف کرتے ہیں جب تک وہ سمیل اتنی جاتا ہے انٹینس نہ ہو جائے جہاں پہ جا کے ڈاغ فریز ہو جائے اور بتا دے کہ یہی پر شکار آویلیبل ہے ایک بار شکار کی سینٹ مل جائے تو یہ بریڈ اتنی جادہ مگن ہو جاتی ہے کہ اس کو اپنے آس پاس کے ایریے کا کچھ بھی پتا نہیں رہتا اور یہ تب تک اس کا پیچھا کرتی ہے جب تک وہ اس کے اتنے قریب نہ پہنچ جائے کہ وہ برڈ کو پکڑنے کی کنڈیشن میں ہو آئیے دیکھتے ہیں اس ڈاغ کی خوبیاں اگر ہم ایڈپٹیپلیٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ اپارٹمنٹ لائے کے لیے نہیں ہے نیو اونرز کے لیے بھی یہ ڈاغ نہیں ہے کولڈ ویدر اور ہاٹ ویدر میں موڈریٹ ہے کیونکہ یہ ہائی انرجی ڈاغ ہوتے ہیں تو اسی لیے ان کو تھوڑی بڑی سپیس چاہیے ہوتی ہے اور نیو اونرز اس سے پریشان بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ دوستانہ رویہ کی بات کرتے ہیں تو ان سے اچھا کوئی ڈاغ نہیں ملے گا آپ چاہے اس کو ڈاغ فرینڈلی کہیں سٹرینجر فرینڈلی کہیں یا فیملی کے افیکشن بہت ہی بہترین ڈاغ ہے اگر ہم ان کے انٹیلیجنس کی بات کریں تو بہت ہی اچھے انٹیلیجنس ڈاغ ہوتے ہیں ٹرینیویبل ہوتے ہیں اور ان کے اندر بہت ہی اچھی پری ڈرائیو ہوتی ہے تو اگر ٹرین کے مقصد سے دیکھا جائے تو بہت ہی اچھے ڈاغ ہیں جیادہ شیڈنگ نہیں کرتے ڈرولینگ بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں اور ان کا سائز بہت اچھا ہوتا ہے اور جنرل ہیٹ ان کی بہت اچھی رہتی ہے ہاں ویڈ گین کرنے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے اگر آپ بہت ہی ایکٹیو انسان ہیں اور آپ کو ایکٹیویٹی پسند ہے تو یہ ڈاغ آپ کے لئے ہے کیونکہ اس کا اینرڈی لیور اور انٹینسٹی بہت ہی اچھی ہے اور یہ بہت ہی ہیلڈی ڈاغ ہوتا ہے ڈویل پوائنٹر کا یہ ویڈیو اس بریڈ کے کام کو اتنا بہخوبی دکھاتا ہے کہ میں اس بریڈ کا فین ہو گیا ہوں اس سیناریو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک برفیلے میدان کے اندر کس طرح سے پوائنٹرز ایک شکار کا پیچھا کر رہے ہیں جب ان کو سمیل مل جاتی ہے تو یہ وہاں پہ فریز ہو جاتے ہیں اور پھر اس کا پیچھا کرنے کے لئے یہ اس کے سمیل کو ایسس کرتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنا شروع کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ایناٹومی اور ان کے جذبے کو کی کس طرح سے اپنے شکار کا پیچھا کر رہے ہیں ایک ڈاغ جو آگے چل رہا ہے وہ کوئی اتاولاپن نہیں کرتا اور اس اپنے سینٹ کو نہیں چھوڑتا ایک ڈاغ جو کام کر رہا ہے اس کے ساتھ پر دوسری ڈاغ کے کارڈینیشن کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو فریز ہوتے ہوئے دیکھنا بہت ہی امیزنگ ایکسپیرینس ہے یہ اپنے کام میں اتنی اچھی طرح سے گھنو جاتے ہیں کہ ان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کیا ہونے والا ہے لیکن جیسے ہی ان کو لگتا ہے کہ سینٹ ان سے دور جا رہی ہے تو یہ دورنا بھی شروع کر دیتے ہیں اور پرٹیکلر ڈائریکشن میں جہاں پہ ان کو سینٹ لگتی ہے کہ ہاں سینٹ بہت انٹینس ہو گئی ہے تو وہاں پہ یہ فریز ہو جاتے ہیں ان کو ساتھ میں کام کرتے ہوئے دیکھنا شکار کو چاروں طرف سے گھیرنا اور اس کو پوائنٹ کرتے ہوئے دیکھنا بہت ہی قضب کا ایکسپیرینس ہے اس ویڈیو کے اندر بہت اچھی طرح سے دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے چار ڈاغ ایک ہی چیز کو پوائنٹ کرنے کے لیے الگ الگ ڈائریکشن سے اپروچ کر رہے ہیں اور ان کی ایناٹومی اس کے اندر بہت ہی اچھی طرح سے دکھ رہی ہے ان کا ہیڈ ان کے چیسٹ اور ان کی ٹیل جو ان کی بریڈ کی پہچان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے شکار کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں انگریزوں کے جمعانے میں انڈیا کے اندر یہ بریڈ پاپلر تھی اور کافی لوگ اسے پالا کرتے تھے اور شکار کے شوق کے ساتھ ساتھ یہ بریڈ دھیرے دھیرے انڈیا میں کم ہوتی چلی گئی اب اس کی جگہ بہت ساری دوسری بریڈز نے لے لی ہے جن کا پاپلریٹی بہت ساری الگ الگ چیزوں پر ڈپینڈ کرتی ہے کیونکہ یہ بریڈ آپ کو کسی کمرشل میں یا کسی ایڈ میں یا پکچرز میں نہیں دکھائی دے گی یا پڑوس میں نہیں دکھائی دے گی تو اس بریڈ کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن یہ بریڈ بہت ہی اچھی نیچر کی بریڈ ہے اور اس کی خوبیاں وہ لوگ جانتے ہیں جو اسے پالتے ہیں انڈیا کے اندر پنجاب میں ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو پوائنٹرز کو پالتے ہیں اور ان کی خوبیوں کو بتاتے ہیں ڈاگ شوز کے اندر بھی پوائنٹرز بہت کم تعداد میں آتے ہیں اور بہت کم لوگ ان کو بریڈ بھی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے انڈیا کے اندر پوائنٹرز کی کوالیٹی اتنی اچھی نہیں نظر آتی جتنی دوسری بریڈز نظر آتی ہیں اسی وجہ سے یہ بریڈز جیادہ پوپلرز بھی نہیں ہو پا رہے ہیں اور ان کے اچھے سپیسیمنز کسی کو دیکھنے کو بھی نہیں ملتے اس ویڈیو کے اندر پپیز کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے ایک چھیت کے اندر سمیل آتے ہی یہ اسے پوائنٹ کر رہے ہیں یہ سٹوک کے اندر یہ ایبیلیٹی جنیٹیکل ہوتی ہے اور اتنی جنریشن سے یہ کام کر رہے ہیں کہ یہ ان کے اندر رم گئی ہے اگر آپ میری رائے مانیں تو یہ بریڈ بہت ساری پوپلرز بریڈ سے بہت اچھی بریڈ ہے اس کا ٹیمپرمنٹ اس کی لائکس اس کے لکس اور کی کوالٹیز بہت ہی بہترین ہیں ایک آئیڈیل فیملی ڈاک کے لئے اور بہت ہی اچھی بریڈ ہے آپ کسی ایک ہی پرٹیکلر بریڈ جو آپ کے آس پاس دکھتی ہے اس کو نہ جا کر پوائنٹرز کو پالیں یہ بہت ہی اچھی فرینڈلی اور ہائی انرجیٹک بریڈ ہے ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ جرور کیجئے تاکہ ہم اسے بہتر بنا سکیں تینکیو فور واشنگ شکیو فور واشنگ